اب کون سی نئی مسئیبت میں فس گئے فیکٹ چیکر محمد زبیر کیا زبیر کو پاکستان اور سیریا سے مل رہا تھا پیسہ ساجش رچی ثبوت مٹائے ویدیشی چندہ لیا دلی پولیس نے زبیر پر تین کون سی نئی دھارائیں لگائی ہیں محمد زبیر کو امید ہوگی کہ شنیوار کی سنوائی میں ان کو راحت ملے گی لیکن ہوا اس کے بلکل وپریت دلی پولیس نے زبیر پر تین نئی دھارائیں اور لگائی ہیں آلٹ نیوز کے سیسن ستھاپک محمد زبیر کو دو جلائی یعنی شنیوار صبح ہی دلی کے پٹیال آہوس کوٹ میں پیش کیا گیا دلی پولیس فیکٹ چیکر محمد زبیر کو چہدہ دنوں کی نیایک حراست میں بھیجنا چاہتی ہے دلی پولیس نے زبیر پر دو سو ایک ایک سو بیس بی پیتیس ایف سی آرے دھارائیں لگائی ہیں یعنی پولیس نے زبیر پر ثبوت مٹانے ساجش رچنے اور ویدیشی چندہ لینے کے آروپ لگائے ہیں اب اسی کی جانچ آگے بھی کی جائے گی پولیس کے انسار جس دن زبیر فون لے کر سپیشل سیل کے آفیس آئے اس کا انالیسس کیا گیا پتا چلا کہ اس دن سے پہلے تک وہ دوسرا سیم یوز کر رہے تھے جب انہیں نوٹس ملا تو انہوں نے وہی سیم نکالا اور نئے فون میں ڈال دیا یہ آدمی بہت چالاک ہے ڈلی پنیس نے کوٹ میں کہا اگر آپ دوسرے دیش کے لوگوں سے دان وغیرہ لیتے ہیں تو یہ وہ لنگن ہے وہیں زبیر کے وکیل نے جواب میں کہا کیا موبائل فون یا سیم کارڈ بدلنا اپراد ہے کیا فون کو ری فورمیٹ کرنا اپراد ہے یا چالاک ہونا اپراد ہے انڈین پینل کوڈ کے تحت ان میں سے کچھ بھی اپراد نہیں ہے اگر آپ کسی کو پسند نہیں کرتے تو ٹھیک ہے لیکن آپ اس ویقتی کو چالاک بتا کر سندے نہیں کر سکتے ہیں ڈلی پولیس نے زبیر کی بینک ڈیٹیل کی جانکاری ایڈی کو دی ہے ساتھی ایف آئی آر کی کوپی بھی ایڈی کو سوپی گئی ہے یعنی اب ایڈی بھی جانچ کی کمان سنبھال رہی ہے بتا دیں ڈلی پولیس کی سپیشل سیل نے فیکٹ چیکر محمد زبیر کو دھارمک بھاونائیں بھڑکانے کے آروپ میں 27 جون کو گرفتار کیا تھا ڈلی پولیس کی مانگ پر عدالت نے سبھی تتھیوں پر وچار کرنے کے بعد زبیر کو پولیس حراست میں بھیجا تھا تین نئی دھاراؤں کے بعد زبیر کی مصیبت اب اور بڑھنے والی ہے باقی خبروں کے لیے دیکھتے رہی ہے جنسطہ ڈوٹکو موسیقی